نمسکار نیوز کلک کی اس خاص چرچہ میں آپ کا سواغت ہے منگلوار 31 اکٹوبر سے سپریم کورٹ میں ایلیکٹورل بانڈ سکیم کی سنوائی ہے اس سکیم کی خاصیت یہ ہے کہ فائنانس آگ 2017 میں کینگرے سرکار کچھ بدلاب لائی ان کے بعد ایلیکٹورل بانڈ کی بھارت میں شروعات ہوئی یعنی کس نے کونسے پولٹیکل پارٹی کو کتنا پیسہ ڈونیٹ کیا یہ کسی کو نہیں پتا چل سکتا ہے تو اس میں دکت ہی کیا ہے کیوں 2018 میں Association for Democratic Reforms اور دوسری کئی سنستاؤں نے جن میں کیول ایک پولٹیکل پارٹی یعنی سی ٹی ایم بھی ہے کیوں انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا آئیے کچھتے ہیں Association for Democratic Reforms کے جدیب چوکر سیر سے چوکر صاحب آپ کا سواگت ہے سر سب سے پہلے بتائیے جو ایلیکٹورل بانڈ سکیم میں ایسی کیا فیچرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اور دوسروں کو لگا کہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا ضروری ہے ایک شکایت جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں اس کیم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونے دیتی ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کیم یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ویکتی یا کوئی بھی کمپنی سٹیٹ بینک او انڈیا سے یہ الیکٹورل بانڈ خرید سکتے ہیں اور ان کو کسی بھی راجنیتک دل کو دے سکتے ہیں جن کے پچھلے الیکشن میں اتنے پرتیشت سے زیادہ جن کو ووٹ ملے تو لیول فیل پلینگ اس لیے ہے کہ سپریڈ جو سٹیٹ بینک او انڈیا یہ بیٹھنے سے پہلے اپنے پاس خریدنے والے کے کی وائی سی پٹیکلر یعنی کے نو یور کسٹمر کی ڈیٹیل اپنے پاس رکھتا ہے تو سٹیٹ بینک او انڈیا کو پتا ہے کس نے کتنے کا بانڈ خریدا تو اور کسی کو نہیں پتا ہے قانون تو یہ کہتا ہے یعنی جو سکیم کی رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ کہتے ہیں سٹیٹ بینک او انڈیا یہ کسی کو نہیں بتائے گا لیکن یہ ماننا کہ سٹیٹ بینک او انڈیا فائنانس منسٹری کو بھی نہیں بتائے گا یہ بڑا مشکل ہے تو پہلے وقت دن سے ہی یہ شک تھا کہ سٹیٹ بینک او انڈیا کے پاس جو سوسرا ہے وہ منسٹری او فائنانس کے پاس بھی پہنچے گی اور منسٹری او فائنانس میں اگر پہنچے گی تو پھر فائنانس منسٹر اور فائنانس منسٹر کی پارٹی کے پاس بھی پہنچے گی اور کیونکہ ایک پارٹی کو یا رولنگ پارٹی کو پتا ہے کس نے کتنے بانڈ خریدے ہیں تو وہ خریدنے والے پہ پریشر ڈال سکتے ہیں کہ یہ بانڈ آپ ہمیں دیجئے کسی اور کو مت دیجئے جی اور اگر کسی اور کو دیں گے تو پھر اس کا پرنام آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو یہ جو اندیشہ تھا یہ جب سکیم شروع ہوئی تھی تب ہی اس کے بارے میں لکھا گیا تھا میں نے خود لکھا تھا خود بھی لکھا تھا اور انہوں نے بھی لکھا تھا لیکن جب پہلے دو ہزار اٹھارہ کے آنکڑے آئے کہ کتنے کے الیکٹرال بانڈ خریدے گئے اور کس کس پارٹی کو ملے تو یہ پتہ لگا کہ دو ہزار دس کروڑ نہیں دو سو دس کروڑ کے الیکٹرال بانڈ خریدے گئے اور ان میں سے دو سو کروڑ کے الیکٹرال بانڈ رولنگ پارٹی کو ملے اور باقی سارے دلوں کو ملے تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ رولنگ پارٹی کو اس میں انڈیو فائدہ ملتا ہے اور اب اس چیز کو چلتے چلتے دو دار تیئیس ہو گیا اٹھارہ پانچ سال ہو گئے اس میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ ٹوٹل اگر آپ دو دار اٹھارہ سے اور اب تک کے آنکھ لیں دیکھیں تو قریب ستہ پرتیشت وائلیو الیکٹرال بانڈ کی رولنگ پارٹی کو جاتی ہے اور تیس پرتیشت باقی سب پارٹیوں کو ملا کے جاتی ہے تو لیول پلینگ فیلڈ اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ رولنگ پارٹی چاہے وہ رولنگ پارٹی کوئی بھی ہو اس سے یہ کلائریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی رولنگ پارٹی اگر جو بھی رولنگ پارٹی ہے اس کو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ ختم ہوتی ہے اور یہی وجہ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک پارٹی سپریم کورٹ گئی ہے اور کوئی پارٹی اس کے خلاف پارٹیوں نے بات کی ہے لیکن انہوں نے کوئی سیریسلی اس کا ویرون نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ذرا لائٹ ہارٹی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر پارٹی سمجھتی ہے کہ اپنا نمبر بھی آئے گا کہ کہیں وہ پاور میں اگر کسی سٹیٹ میں ہے تو ان کو تھوڑا بہت مل جاتا ہے یہ نہیں ہے یہ بالکل نہیں ملتا لیکن جو سینٹر میں رولنگ پارٹی ہے اس کو کہیں زیادہ ملتا ہے تو لیول پلین فیلڈ اس سے ختم ہو جاتا ہے سر یہ بھی کہا جاتا ہے سرکار کی پکشہ اگر ہم سنیں تو سرکار ہمیشہ کہتی کہ یہ وائٹ منی آ رہا ہے کیونکہ یہ بینکنگ چینلز کے تروں پیسہ آ رہا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھئے ایکچلی سرکار نے کیا ہے بینک کے تروں ٹرانسفر پر یہ کالا دھن ہو سکتا ہے یہ بھی جلدہ سمجھائیے ایسا کیوں کہا جاتا ہے دیکھئے ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک کیس آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ کوئلا انڈونیشیا سے چلا اور جب وہ انڈونیشیا سے چلا تو اس کی قیمت تھی ایکس اور جب تک وہ اندستان پہنچا اس کی قیمت ہو گئی فور ایکس جی تو چار ایکس قیمت بڑھ گئی اور یہ پیسہ انڈین کمپنی نے ہی خریدا تھا وہاں تو اس کو کہتے ہیں راؤنڈ ٹرپک کہ آپ پیسے کو باہر بھیجئے اور اس کو ایک ٹیکس ہیون والے کنٹری میں جواں کے دیجئے بینک میں اور پھر اس سے دوسرے بینک میں بھیجئے دوسرے کنٹری میں پھر تیسرے میں ایسے ہی پانچے کنٹریز کے تھرو ہوتے ہوئے وہ پیسہ پھر سٹیئر بینک ہوں انڈیا میں آ جاتا ہے تو وہ اس پیسے کا اوریجنل سورس کیا تھا کیا اس پیسے کا اوریجنل سورس تھا کہ کسی نے انڈیا سے وہ کیش بھیجا یا اس کا اوریجنل سورس تھا کہ کسی ڈرگ مافیا کا پیسہ ہے یا کسی یہ جو جاسوسی کرنے والی کمپنی ہے ان کا پیسہ ہے یا کسی ہتیار بنانے والی کمپنی کا پیسہ ہے تو کیونکہ سٹیٹ بینک اور انڈیا میں وہ آیا ہے بینک میں تو یہ کہہ دینا کہ یہ پیسہ تو بلکل صاف ہے اور سفید ہی ہے اس میں کوئی بیوانی نہیں ہے یہ ماننے والی بات نہیں ہے سر آپ نے ایک خبر سنی ہوگی اُٹھے اُٹھے ایک خبر چلی تھی کچھ سمیں پہلے کہ پانچ کروڑ روپے کا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملا لیکن انہوں نے اس کو انگیش نہیں کیا تو کیا وجہ ہو سکتی اس کی کیا پولیٹیکل سفیر میں انڈیا کے پولیٹیکل سٹرکچر میں الیکٹورل بانڈ کی وجہ سے ایک خاص قسم کا در کا محول بھی پھیل رہا ہے دیکھئے یہ تو ہر دفعہ جب یہ وینڈو کھلتی ہے الیکٹورل بانڈ بیچنے کی اس میں کچھ الیکٹورل بانڈ ان کیش نہیں ہوتے اور یہ ان کیش نہ ہونا اس کا سکیم بناتے سمیم بھی پراظ دان کیا گیا تھا کہ جو بانڈ پندرہ دن کے اندر اندر خریدنے کے پندرہ دن کے اندر ان کیش نہیں ہوتے ان کا پیسہ پرائیم منسٹر ریلی فنڈ میں چلا جاتا ہے تو یہ کہ کچھ بانڈ ان کیش نہیں ہوں گے یہ پہلے سے ہی اندازہ لگ چکا تھا لیکن کون بانڈ کیوں ان کیش نہیں کراتا یہ تو وہ ہی بتا پائیں گے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو اگر کسی نے بانڈ دیا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کو اس کو ان کیش کروانے میں میرے حساب سے کوئی دکت ہونی نہیں چاہیے کیونکہ سرکار کو تو یا رولنگ پارٹی کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ اس کو کتنا پیسہ کہاں سے ملتا ہے تو میں نے بھی یہ خبر سنی تھی لیکن میرے کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ سپیکلیٹ نہیں کرنے چاہتا اب یہ آج ہی کی خبر ہے کہ سرکار کی طرف سے ایک وقالت نامے میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو جنتہ کو سٹیزنز کو یہ ادھکار نہیں ہے فنڈمنٹل رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیا واقعی ہمارے پاس دیش کے لوگوں کے پاس ایسا کوئی ادھکار نہیں ہے تیکھئے یہ اٹانی جنرل نے جو اپنا ایفیڈیویٹ جوان کروایا ہے کل اس میں یہ لکھا ہے اور یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے ایک دفعہ پہلے بھی کوٹ میں جب سپرنگ گونڈ میں ہیرنگ ہو رہی تھی دو تین سال پہلے کی بات ہے یہ کوویڈ سے پہلے کی بات ہے میں کوٹ میں موجود تھا جب وہ ہیرنگ ہوں تھی اس وقت میں اٹانی جنرل تھے میرے خیال میں شریف ای پی وینو گپال انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ سٹیزن کو پولٹیکل پارٹی کے پیسے کا سورس جاننے کی کیا ضرورت ہے اور مجھے یاد ہے جب انہوں نے یہ کہا تو پوری کوٹ میں ایک کچھ ایسی آواز آئی تھی یہ لگا محسوس ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہا ہے تو یہ کہنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سٹیزن کو یہ جاننے کا تو حق ہے کہ کینڈیڈیٹ کے لیے پیسہ کہاں سے آیا لیکن پولٹیکل پارٹی سے سٹیزن کا کیا مطلب ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اس میں مجھ کو بھی میں نے بھی وہ میں نے ایفیڈیوٹو پڑھا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے لیکن میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا کیونکہ پولٹیکل پارٹییں چناؤ لرتی ہیں پولٹیکل پارٹییں کینڈیڈیٹ سنتی ہیں اور اگر سٹیزن کو یا ووٹر کو یہ نہیں پتا کہ پولٹیکل پارٹی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو سٹیزن فیصلہ کیسے کرے گا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کمپنیوں سے پیسہ لے کے ان کا فائدہ کر رہی ہے یا پیسہ کہیں سے بھی لے لیکن جنتا یا دیش کا فائدہ کر رہی ہے ایک چیز ہوتی ہے انگریزی میں کہتے ہیں پیسہ دیجئے اور میں آپ کا کام کر دوں گا سمپل سی بات ہے جس کو رشوت بھی کہتے ہیں تو اگر ووٹر کو یہ نہیں پتا کہ پولٹیکل پارٹی کو پیسہ کہاں سے آیا تو ووٹر اس پولٹیکل پارٹی کے جو ایکشن ہیں ان کو اسیس کیسے کرے گا کہ یہ ایکشن کس وجہ سے لیا جا رہا ہے کیا نہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ ووٹر کو پولٹیکل پارٹی کے پیسے کے سورس کو جاننے کی کیا ضرورت ہے یہ تو بڑا مجھے لگتا ہے بڑا عجیب اور میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اٹری جنرل کی بات ہے یہ سوال ایسا پوچھنا غلط ہے اور یہ کہنا بھی غلط ہے اور اس کے بارے میں کورٹ میں جو بحث ہوگی وہ دیکھیں گے کل پر سن جی بالکل اچھا ایک آخری سوال سر آپ سنکشپ میں بتائیے ہمیں آپ کی جو پیٹیشن ہے اس میں ریلیف کیا سیکھ کر رہے ہیں آپ کیا سکیم میں بدلاب چاہیے سکیم کو خارج کرنا ہے اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا یہ جو الیکٹورل بانڈز کی سکیم ہے اس کو آپ ڈیموکرسی کے لیے کتنا خطرناک مانتے ہیں میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا اس سے زیادہ خطرناک چیز ڈیموکرسی کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی یہ ڈیموکرسی کو دھن بل پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ بنا دے گا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ چناب جیتے گا اور اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور دوسری دکھت یہ ہے کہ وہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے کیسا پیسہ ہے اس کی وجہ سے ڈیموکرسی کو بہت بڑا خطرہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آر بی آئی اور الیکشن کمیشن نے سکیم ہونے کے سمیم بھی کہی تھی کہ اس سکیم سے شیل کمپنیاں بنیں گی دیش میں اور ان شیل کمپنیوں کو ودیشی کمپنیاں یا ودیشی ایک آئیاں ان شیل کمپنیوں کو بنا کے ان کو پیسے بھیجیں گی اور وہ شیل کمپنیاں ڈونٹ دے کریں گی پولٹیکل پارٹی کو وہ جو پیسے شیل کمپنی بنانے والی انٹیٹی ہے وہ کیا ہے وہ کوئی ودیشی کمپنی ہے وہ بندوق اور بھارود بنانے والی کمپنی ہے وہ ڈرگ بیشنے والی کمپنی ہے وہ سمنگلنگ کمپنی ہے یا کسی دوسرے دیش میں کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو پیسہ بھیج کے ہمارے یہاں کی پولٹیکل پارٹیوں کو اور ہمارے یہاں کی سرکاروں کو کنٹرول کریں گی تو اس سے تو نہ صرف ڈیموکریسی کو خطرہ ہے اس سے دیش کی پربتہ اور اکھنڈتہ کو بھی خطرہ ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے ڈیموکریسی کے لیے بھی اور دیش کے لیے بھی اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی ہو نہیں سکتی آپ کے دوسرے سوال کا تو جواب یہ ہوا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ رلیف ہم نے قانونی طور پہ آپ پوچھیں گی تو یہ مانگایا ہے کہ جو پانچ قانونوں میں بدلاب کیے گئے ہیں وہ بدلاب غیر سمجدانی ہیں ان کو ہٹایا جائے اس پوری سکیم سے لیول پلائنگ فیلڈ ختم ہوتی ہے پاردرشتہ ختم ہوتی ہے وہ لوگ تلتر ختم ہوتا ہے اور وہ سب بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے اس کو ہٹایا جائے لیکن اگر میں آپ کو سنکشپ میں بتاؤں اور عام لسنر کے لیے بتاؤں تو ہم نے مانگا ہے کہ اس سکیم کو ختم کیا جائے اگلا سوال جو آپ نے پوچھا نہیں وہ ہے کہ اگر سکیم کو ختم کریں گے تو پھر یہ لارڈی دنوں کو پیسہ کیسے ملے گا تو ایک سوال اس کا یہ ہے کہ جیسے پہلے ملتا تھا ویسے ملے گا اس کے لیے سرکار یا رولنگ پارٹی یہ کہتی ہے کہ پہلے تو لوگ کیش میں لیتے تھے تو کسی کو پتا نہیں لگتا تھا تو بھئی پتا تو اب بھی نہیں لگ رہا ہے اور یہ اگر اسے کیش ہی تو ہے کیش ہی ہے دوسری اس کا جو اصلی سلیوشن یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی مونٹائزیشن ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ جس سے سبزی خریدتے ہیں اس کو بھی پی ٹی ایم سے پیسہ دیجئے اور ڈیجٹل اکانومی دیش میں ہو جائے گی دیش میں کیش کا استعمال بالکل ختم ہو جائے گا تو اگر ڈیجٹل اکانومی ہم سبزی خریدنے کے لیے ڈیجٹلی پیمنٹ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ویکتی راجنیتک دلوں کو ڈیجٹلی پیمنٹ کیوں نہیں کرتا سب لوگ راجنیتک دل اپنا سارا پیسہ ڈیجٹلی لیں اس میں الیکٹورل بانڈ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرور ہے تو اگر سب کچھ الیکٹرونیکلی ہوگا اور سب کو سب کچھ پتا ہوگا کہ کون کس کو کتنا پیسہ دے رہا ہے تو تب ہی تو level playing field بھی ہوگی تب ہی تو سچ مچ میں لوگ سنتر بھی ہوگا کہ پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہوگا لوگ سنتر میں یہ کہنا کہ ہم پردے کے پیچھے جا کے بات کریں گے پھر آکے فیصلہ بتائیں گے یہ لوگ سنتری طریقہ تو نہیں ہے جی تو اب آگے ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں کیا چرچہ ہوتی ہے کیا رزق نکلتا ہے لیکن اگر میں simple terms میں ہماری باتچیت کو sum up کرنے کی کوشش کروں تو جو voter ہے عام voter وہ election کے دن بوت میں جا کے vote ڈالتا ہے یا ڈالتی ہے اور اس کے لئے یہی ایک free and fair election ہو گیا لیکن electoral bond scheme کے خلاف جو argument ہیں انہیں سنیں تو آج ہم یہ پاتے ہیں کہ پارٹی کے پرچار کے پیچھے کس کے پیسے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا پارٹی کس کے دم پہ سرکار بنا رہی ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور آگے اس کی پالیسیز کس کے دم پہ بن رہی ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا تو اسی لئے یہ سپریم کورٹ میں جو چرچہ ہوگی یہ بہت اہم ہے اس دیش کے لئے اور ہمارے ساتھ جننے کے لئے سنشت میں بتانے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ کس کے دم پہ 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 بہت شکریہ موسیقی